اس کے بعد سوال ہے کہ ہم نے اکثر سنا ہے اور امائے اکرام کو اور اسی طرح اور لوگوں کو بھی کہ وہ کہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وجہ ہے وہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے بلکہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت اچھا سوال ہے اگر یہ سوال ہے تو اور اگر کسی نے آپ کے ذہن میں ڈاؤڈ یہ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے کیونکہ کچھ کچھ ای شاہ یا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اما کہنے کی وجہ جو ہے وہ قرآن کریم میں اللہ اور بریزت نے بیان کی ہے اللہ نے حکم دیا ان کو اما کہنے کا سمپل سا جواب تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اما کہنے کا حکم نہیں دیا ہے تو ان کو اما نہیں کہتے ہیں حضرت خدیجہ حضرت عائشہ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری ازواج متحارات ہیں ان کو اما کہنے کا حکم دیا ہے تو ہم اما کہتے ہیں اب سوال یہ آسکتا ہے کہ کہاں کریم میں ایک آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسیم و ازواجہ امہاتم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں و ازواجہ امہاتم اس حصے کو آپ جو ہے یاد رکھیے گا اور چھوٹے سے لفظے میں آپ کو اسی لئے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہے تو یہ چھوٹے سے کلمات ہیں و ازواجہ امہاتم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی یعنی مؤمنین کی ماں ہیں تو وہاں قرآن کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو مؤمنین کی ماں کہا ہے تو ہم ان کو ماں کہتے ہیں اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں تو اس لئے ہم ان کو ماں نہیں کہتے ہیں